بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسے کہ آپ نے ٹاپک میں دیکھی لیا آج کا جو ٹاپک حملے کے آئے ہیں وہ ہے موٹاپا اور ڈاک صاحب کا بڑا دعویٰ ہے کہ ایک مہینے کے اندر دس کلو وزن کم ہو جاتا ہے تو آئیں جانتے ہیں ایسے کونسی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس جس کے دھگمانے سے جو ہے ایک مہینے کے اندر دس کلو وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اسلام علیکم و very much اسلام عزمہ کیسے آپ نے اسلام علیکم اللہ عزمہ نے بلکل جیسے کہا ہے کہ مٹاپے کے حوالے سے آج میں ایک ایسا ہوم ریمڈی بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے کے بعد آپ νیچرلی طور پہ اللہ پاک فضل و کرم سے ایک مہینے میں دس کلو وزن بھی کم کریں گے اور بغیر کسی کمزوری کے بغیر کسی سائیڈ فیس کے آپ اس ویڈیو اس کے اندر نسخہ لاظمی دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری جو میرے мне mewnera بڑا دعوی� اپنا پاپلی طریقے سے وزن کم کر چکے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو رینمائی بھی دیں گے اور نسخہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اچھا ڈاک سب یہ بھی بتائیا کہ یہ وزن سٹک ہونے کی کیا وجوہ آتے ہیں اور موٹابا جو ہے ظاہرے بہت ساری بیماریوں کو جنم دے رہا ہے تو کون کون سی بیماریاں ہے جو صرف اسے موٹابے کی وجہ سے ہمیں ہو جاتی ہیں جی عزمہ اس کے پہلے والے سے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ موٹابا خود ایک بیماری ہونے کے ساتھ دوسری میجے بیماریوں کو بھی جنم دیتا ہے جن میں ہائی بلیڈ پریشر شگر دل کے امراض ٹروک نین کے مسائل میٹابولی سینڈرم فیٹی لیور آسٹو آتھوائٹیز پی سی ایس پی سی او ڈی سانس کا پھولنا جوڑوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری بیماریاں کی وجہ بنتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ وزن سٹک ہونے کی وجوہات پر اگر آپ کو ہائپو تھائرڈ کا مسئلہ آگیا ہے یا پی سی اوز کا مسئلہ آگیا ہے تو آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا آگے بڑھ جائے گا یا ہائپو تھائرڈ ہو جاتا ہے خواتین کو اس میں ان کا وزن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ان بیماریوں کو فوری ختم کرنے کی ضرورت ہے ان کے علاوہ آپ کے غلط ڈائیٹ غلط ایکسرسائز یا مسلسل میں ایک چیز واضح بتا دوں اسلامی طریقے سے باہر جائیں گے تو آپ کے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اسلامی طریقہ یہ کہ صبح کا ناشتہ زیادہ کریں دوپہر کو کم کریں رات کو کم کریں یا خواتین کیا کرتی رات کو زیادہ کاتی ہیں حالانکہ رات کو آدھا بندہ موت کی نیز میں چلا جاتا ہے صبح کا ناشتہ زیادہ کرا کریں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں آپ کے سیلز کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ڈیزولب ہو جائے گا رات کو آپ کا میٹابولک جو ہے وہ ریر کم ہو جاتا ہے سٹمک آپ کا خراب ہو جاتا ہے آپ کے جو آپ کا جو لب لب ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے گال بلیٹر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جس سے آگے ڈائیوٹیز کولیسٹرول یوروکیسرڈ اور بے شمار جہاں کہتے ہیں موٹاپا خود ایک بیماری ہونے کے ساتھ ہزار بیماریاں پیدا کر دیتا ہے تو یہ سٹک ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں اب بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیلریز کتنی لینی ہے ہم کتنی لے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اپنی کیلریز کو کم کریں کھانا کھانے کے بعد ووک کرا کریں کھانا کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال کم کریں انشاءاللہ نیچرلی طور پر آپ اپنے وزن کو کم کریں گیا اچھا یہ جو ہے بڑھتے ہوئے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ہوم ریمیڈی بتائیں گے آپ کیا بتائیں گے جی اس کے لیے اس میں بہت سارے لوگوں کو میں بتا چکا پہلے بھی اللہ پاک کا شکر اللہ پاک کا کرم ہے کہ خواتین جو بچاری اتنا مہنگے مہنگے پروڈیکٹ خرید کے یا پیر کٹوا کے پیر لٹک جاتا ہے ان کا چربی لٹک جاتی ہے تو انہوں نے کٹوایا اس کے بعد بھی ان کا وزن بڑھا پیر چربی کٹوانے کی زورت نہیں ہے آپ اس ہوم ریمیڈی کو استعمال کریں نیچرلی وی میں انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ریکاور کریں گے سب سے پہلے آپ ایک انچ دارچینی لیں ایک لٹر پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں صبح اٹھ کر اس میں دو گلاس پانی پی لیں باقی جو پانی بچے گا وہ سارا دن جو ہے وہ آرام راب سے پیتے رہیں اس کے ساتھ فائبر اور پروٹین کا جو ہے انٹیک زیادہ کریں اور کاربو ہائیڈریٹ کا جو انٹیک کم کریں ساتھ ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں سمپلی آپ نسخہ نوٹ کر لیں آپ لوگوں نے لینا کیا ہے مرثی دانہ لے لینا آپ لوگوں نے بیس گرام زیرہ لے لینا آپ لوگوں نے بیس گرام سونف لے لینا آپ لوگوں نے بیس گرام کلونجی لے لینا آپ لوگوں نے بیس گرام اجوائن لے لینا آپ لوگوں نے بیس گرام اور آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں پوڈر بن جائے گا ہاف ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد ہاف ٹی سپون رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں چربی بھی ختم ہوگی سانس کے مسئلے بھی ختم ہوں گے اصابی کمزوری کا مسئلہ بھی ختم ہوگا جو خواتین جم جا رہی ہے لیکن ان کا وزن کم نہیں ہو رہا وہ اس نسکے کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا وزن جڑ سے جو ہے وہ ختم ہوگا اور آپ کے نارمل ویٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ اور بہت ساری عزمہ خواتین ایسی بھی ہیں جو موٹاپے میں جن کا موٹاپہ بڑھ جاتا ہے وہ کنسیو نہیں کر پاتی ہے یا بہت سارے مرد ایسے ہیں موٹاپے کی وجہ سے ان کوئی سانس کے مسئلے آ جاتے ہیں جوڑوں کا مسئلہ درد ان کو پیدا ہو جاتا ہے موٹاپے کو کنٹرول کریں ساری بیماری اللہ پاکے فضل و کرم سے آپ کی کنٹرول ہوں گے آجا یہ جو آپ آمین نقصہ بتایا ہے یہ کتنا ایفیکٹیو ہوگا الحمدللہ ہنڈ پرسنٹ میں کہتا ہوں آپ اس کو استعمال کریں آپ کے ساتھ کوئی وجوہات آ رہی ہے کوئی پرابلمز آ رہی ہے آپ بات کریں ہم آپ کو اس کے حوالے سے بہتر رہنمائی کریں گے چینی چاول اور روٹی ان تین چیزوں کو آپ سٹاپ کر دیجئے گا چینی تو آپ کو بتا ہے ویسے بھی سٹاپ کر دینی چاہیے ان تینوں کے اندر کیلریز ہوتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حکیم صاحب روٹی بند کروا رہے ہیں تو روٹی کی جگہ پہ جوہوں کی روٹی باجری کی روٹی مکہی کی روٹی براؤن بریڈ ہے جوہوں کا دلی ہے جس کو ہم طالبی نہ کہتے ہیں وہ استعمال کرے انشاءاللہ بہت ہی کور ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب بندوب نہ کھا ہے اور چاول نہ کھا ہے یہ اگر آپ نے اپنا وزن کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے دو چیزیں چھوٹے ہیں چینی چاول یہ تین چیزیں بند کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور روک صاحب یہ جو آپ نے سب بتایا یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے یہ تو گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں اس کے تو کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں ہے یہ تو سارے ایسے جو ہے لازمات کیا ایسی پروڈک بتائی ہے جو گھر کے کچھن کے اندر میں جاتی ہے اب بہت سارے اس میں بہت ساری خواتین جانتی ہیں بہت ساری خواتین کا ایک سٹبن فیڈ ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ ہارڈ فیڈ ہوتا ہے ایک نارمل سوف فیڈ ہوتا ہے سوف فیڈ تو ختم کر لیتی ہے لیکن مین ہوتا ہے سٹبن فیڈ سٹبن فیڈ کو خبر کرنے کے لیے آپ کے معاملات کو بہتر کیا جاتا ہے اور الحمدلہ ٹھیک ہوتے ہیں اچھا یہ سٹبن فیڈ ہوتا کیا ہے سٹبن فیڈ اس میں وہ ہوتا ہے جو سخت فیڈ ہوتا ہے اکثر ہمارے جو ایک تو چربی ہوتی نا جو لٹک رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہار جسم ہار جسم میں وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بچہ جننے کے لیے وہ ایک سخت رکھا ہوتا ہے وہ کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو میڈیکیشن سے جیسے کم کریں گے آپ نورمال جو ہے وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ وہی سمارٹ اور سلم ہو جائے گی الحمدلہ اچھا ڈاک صاحب آپ کا اپنا ہربل مٹاپا کورس بھی ہے اور میں نے سنایا کہ بڑا ایفیکٹیو ہے جی جی تارا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا جی جی الحمدلہ جی ہمارے پاس اپنا بنا بنایا کورس ہے وہ مل جائے گا اس میں اس میں ٹیبلڈ کیپسول پورڈر اور مجون ہوتا ہے چار قسم کی پروڈیکٹ ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کریں ایک مہینے کے اندر اللہ پاکہ فضل و کرم سے آپ کا دس کلو بزن کم ہوگا اور بغیر کسی سائیڈ فیکٹ ہے یہ ہربل پروڈیکٹ ہے ہمارا تھری مند کا کورس ہوتا ہے میں کہتا ہوں تھری مند میں اگر بہتری نہ آئے تو میرا دارہ جو ہے وہ فری علاج کرتے ہیں ہم پھر چارجز ہی نہیں لیتے ہیں آپ کو کوئی بھی وجہ آتا ہے مٹاپے کے حوالے سے سانس کے حوالے سے اسابی ویکنس کے حوالے سے مٹاپہ تو اللہ پاکہ فضل و کرم سے ہم آپ کا جڑ سے ختم کریں گے اور اس کو استعمال کرنے سے نیچرلی وے میں پہلے تو آپ کوشش کریں کہ جو میں نے ہوم ریمڈی بتائی اس کو بہتر کریں کہ اس کو استعمال کریں اس سے بہتر ہوں گے اگر کوئی کمی پیشی رہتی ہے آپ ہم سے بات کریں ہم آپ کا مٹاپہ ختم کریں گے اور بغیر کسی سائل ایفیکس کے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بھائی خواتین اوزاد آج کا جو ٹاپک تھا وہ ہر دوسرے گھر کے اندر بلکہ ہر فیملی کے دوسرے میمبر کو یہ مٹاپے کی بیواری جو ہے مٹاپے کو کور کرنے کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی پرابلمز ہے آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزمہ نے کہا بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ ہار ٹاپک جو چل رہا ہے حقین صاحب مٹاپہ مٹاپے کے حوالے سے حقین صاحب سے کوئی رہنمائی لے کے دیں آپ اس نسکے کو استعمال کریں عزمہ کو میں نے کہا ہے کہ عزمہ تین چیز ہے چینی چاول روٹی بند کریں دیکھیں آپ کے جو میمبر کیسے نہیں کم ہوتے انشاءاللہ صحیح ہے میرا خود کا بھی بڑا وزن بڑھا ہے میں خود بھی ہماری کچھ ڈائٹس اس وقت کھانا پینا ہمارا تھوڑا نیچرل ویسے ہٹ کے ہم لوگ دوسری چیزوں بہت لمگلم بہت کھانے لگے ایک وجہ یہ بھی ہے بیرالز کی طرف نہیں جاتے آپ کو نسکہ دے دیا گیا ہے ہوم ریمیڈی ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی کہتے کہ ڈاک صاحب کے جو ہیں وہ نسکے ان کے تو انگریڈینس ہی نہیں ملتے بھائی یہ جتنی بھی چیزیں آج کی ویڈیو میں دکھائیں یہ تو کہ کھر کے کچن کے اندر موجود ہیں بس ابھی فوراں ہی اس کو جو ہے سٹارٹ کر دیجئے اپنی دعا مجھے ضرور شامل کیجئے گا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ سامنے جو سلائٹ چل رہی ہے ڈاک صاحب کا پورا کمپنیٹ ایڈرس بھی ہے نمبر بھی دیا گیا ہے آپ کوئی بھی کیوری کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ہو پاکستان سے بہار ہو ہر جگہ سے آپ کو انشاءاللہ فیسیلیٹ کیا جائے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ